رومیو پانچمہ باب پس جب ہم ایمان سے راست پاس ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوندیس مسیح کے وسیلہ سے سلا رکھیں جس کے وسیلہ سے ایمان کے سبب سے اس فضل تک ہماری رسائی بھی ہوئی جس پر قائم ہے اور خدا کے جلال کی امید پر فخر کریں اور صرف یہی نہیں بلکہ مسیبتوں میں بھی فخر کریں یہ جان کر کے مسیبت سے سبر پیدا ہوتا ہے اور سبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے اور امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ رول قدس جو ہم کو بکشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موا کسی راست باز کی خاطر بھی مشکل سے کوئی اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دے دینے کی جررت کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا پس جب ہم اس کے خون کے باعث اب راست باز ٹھہرے تو اس کے وسیلہ سے غضبِ الہی سے ضرور ہی بچیں گے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے ہمارا میل ہو گیا تو میل ہونے کے بعد تو ہم اس کی زندگی کے سبب سے ضرور ہی بچیں گے اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداون یسو مسیح کے توفیل سے جس کے وسیلہ سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا خدا پر فخر بھی کرتے ہیں پس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی اس لیے کہ سب نے گناہ کیا کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محصوب نہیں ہوتا تو ابھی آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثیل تھا گناہ نہ کیا تھا لیکن گناہ کا جو حال ہے وہ فضل کی نعمت کا نہیں کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسو مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی افراد سے نازل ہوئی اور جیسا ایک شخص کے گناہ کرنے کا انجام ہوا بخشش کا ویسا ہی حال نہیں کیونکہ ایک ہی کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سزا کا حکم تھا مگر بہت تیرے گناہوں سے ایسی نعمت پیدا ہوئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ راست باز ٹھہرے کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسو مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے غرض جیسا ایک گناہ کے سبب سے وہ فیصلہ ہوا جس کا نتیجہ سب آدمیوں کی سزا کا حکم تھا ویسا ہی راست بازی کے ایک کام کے وسیلے سے سب آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائیں کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ گناہگار ٹھہرے اسی طرح ایک کی فرما برداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے اور بیچ میں شریعت آموجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہائیت زیادہ ہوا تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند جس و مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرے آمین